اسلام علیکم میں ہوسانہ ریحان خوشاندید کہتی ہوں آپ کو اپنے یہ ٹیپ چینل ایوی گرین آج سنگ کرافٹ پر آج کی ویڈیو ہے ہماری یہ قرآن پاک کا کور یا غلاف کہلیں اس کے حوالے سے اور بہت ہی سوپر ڈوپر ایزی ہے اس کو بنانا اس میں میں نے اون یوز کیا ہے پیچ اور تھوڑا سا اورنجش کلر کا آپ کوئی کلر کا اوویسلی یوز کر سکتے ہیں اس میں میں نے اوپر لگا دیئے فلاوز اور میں نے یہاں پر لگایا ہے یہ مگنیٹک 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 بٹن ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے یہ والے بٹنز ہوتے ہیں اب یہ آپ کے اوپر ہے آپ یہ بٹن یوز کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس پر ڈوری لگانا چاہتے ہیں یہ آپ کے اوپشنل ہے آپ کے اوپر ٹھیک ہے تو اس کو بنانا جو ہے وہ بہت ایزی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس کو میں آپ کو قریب سے دکھا دوں میرا کیمرا جو ہے وہ فوکس کر لیا اس کو بلکل بلکل فوکس نہیں کر رہا مطلب بھائنکر ترین ہو گیا ہے ہاں جی تو سب سے پہلے جو ہم کریں گے وہ سکوائر بنائیں گے تو سکوائر بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے سائز 4 mm crochet کا hook اور یہاں پر میں نے لیا ہے 4 ply um ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے ہم اس کا سنٹر سٹارٹ کر رہے ہیں سرکل کا تو سنٹر کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے magic ring بنانی ہے تو اس طرح سے magic ring بنانے کے بعد ہم نے اس کے سنٹر میں جو ہے یہاں پر بنانی ہے یہ اس طرح سے ایک chain ٹھیک ہے ایک chain بنانے کے بعد اب ہم یہاں بنائیں گے چار chains ایک دو تین چار 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 chains ہو گئیں اب چار chains جو بنی ہیں ہماری تو ٹوٹل پانچ ہوں گے ایک جو ہم نے پہلے بنائی تو یہ ہماری تین chains ایک ڈبل قریشیا count ہوگی اور دو chains ہمارا corner count ہوگا کس طرح سے میں بتا دوں گے ابھی آپ کو اب ہم یہاں سنٹر میں بنائیں گے تین ڈبل قریشیا ایک دو دو تین ٹھیک ہے یہاں میں نے بنائی ہے تین ڈبل قریشیا اب ہمیں یہ پہلا corner ہمارا ہے کیونکہ یہ chain 3 ہماری کس طرح count ہو رہی ہے وہ آپ کو اس round کے end میں صحیح سمجھ جائے گا پھر ہم بنائیں گے یہاں پہ دو chains ایک دو دو chains بنانے کے بعد پھر سے ہم یہاں پر بنائیں گے تین ڈبل قریشیا ایک دو اور تین ٹھیک ہے تین ہو گیا یہ ہمارا آگیا second corner اب ہم بنائیں گے پھر سے دو chains ایک دو اور ہم یہاں بنائیں گے تین ڈبل قریشیا ایک دو 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 ٹھیک چین دو 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 اور پھر سے اسی سیم دو 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 ٹھیک ہے یہ ہمارا سیکنڈ ڈاؤن شروع ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں آپ کا پہلا یہ ڈبل کوریشیا کا لپ یہاں پر ہے تو جو ہمارے تین یہاں پر ڈبل کوریشیا تھے ان کے ٹاپ پر ایک ایک ہی ہم بنائیں گے جب تک ہم اس سیکنڈ سپیس پر نہ پہنچ جائیں ایک پھر یہ دوسرے میں ایک اور یہ تیسرے میں ایک ٹھیک ہے اب ہم اس کارنر میں واپس سے دو ڈبل کوریشیا دو چینز دو ڈبل کوریشیا بنائیں گے ایک یہ دو دو چینز اور پھر سے دو ڈبل کوریشیا ایک دو بیسکلی ہر راؤنڈ میں ہم لوگ اس پوائنٹ سے یہاں کے دو ٹاکے بڑھا رہے ہیں اور یہاں کے دو بڑھا رہے ہیں تو پہلے راؤنڈ میں ہمارے پاس یہاں پہ تین تھے اور اب ہم نے دو یہاں سے دو یہاں سے بڑھایا تو یہ کتنے ہو گئے ایک دو تین چار پانچ چھے سات تو اسی طریقے سے ہمارے کنٹینیوز راؤنڈ جو ہیں وہ چلتے جائیں گے جتنا آپ کو سائز آپ کے قرآن پاک کا ہے کہ اس سائز کا آپ کو کور چاہیے میں ابھی بتا دوں گی کس طرح سے ہم میجر بھی کرتے جائیں گے اور پھر دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک ایک بنا دیا اب میں کورنر پہ آ گئی ہوں تو کورنر پہ پھر سے میں وہی کروں گی دو ڈبل کوریشیا دو چینز دو ڈبل کوریشیا ایک دو دو چینز اور دو ڈبل کوریشیا تو میں یہ اسی طریقے سے کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو راؤنڈ تھری بھی ایک دفعہ بتا دیتیوں پھر سے تو یہ دیکھیں میرے راؤنڈ ٹو کمپلیٹ ہو گیا ہے اور شروع میں ہماری ایک دو تین جو چینز تھی اس کی جو تھرڈ چین ہماری ہے اس میں ہم کر دیں گے سلپ سٹیچ چیک ہے یہ سلپ سٹیچ کر دیا ہم نے اس طرح سے تو یہ دیکھیں راؤنڈ نمبر ٹو ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے راؤنڈ نمبر ٹری کے لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے ہم کریں گے پھر اسے تین چینز ایک دو اور تین اور اب آپ دیکھیں گے کہ پہلے ہماری تین چینز یہاں تھی پھر یہاں کیونکہ وہ یہاں کی سٹیچز ہمارے بڑھ رہے ہیں تو یہ ساتھ والے ٹاکے میں ہم نے ایک ڈبل کوریشیا بنایا پھر اس کے بعد والے میں ایک ڈبل کوریشیا بنایا اور پھر دیکھیں آپ آگئے کورنر پہ تو جب آپ کورنر پہ آئے تو کورنر پہ ہم بنائیں گے یہاں پہ دو ڈبل کوریشیا دو چینز پھر سے دو دو چینز ایک دو اور دو ڈبل کوریشیا ایک اور یہ دو ٹھیک ہے تو یہ راؤنڈ بھی ہمیں اسی طریقے سے کمپلیٹ کرنا ہے ہر ایک ایک پہ ایک بنانا ہے کورنر پہ جب آپ آئیں گے تو دو ڈبل کوریشیا دو چینز دو ڈبل کوریشیا پھر ایک ایک آپ نے بنانا ہے سائٹ پھر جب آپ کورنر پہ آگئے تو آپ کو دو ڈبل کوریشیا دو چینز دو ڈبل کوریشیا پھر آئے اس کورنر پہ سیم کیا پھر اس در سے آیا آپ نے ایک ایک بنایا اور چین 3 میں آپ نے تھرڈ چین میں سلپ سٹش دے دیا پھر آپ کا رام 4 شروع ہوگا اسی طریقے سے آپ کا یہ سکوئر جو ہے یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جائے گا تو میں اپنا پورا سکوئر کمپلیٹ کر کے آتی ہوں اور میں کلر چینج کروں بکس یہ کلر بہت مجھے لائٹ لگ رہا ہے مجھے نہیں اچھا لگ رہا ہے تو میں اپنا کلر سوچ کر کے اور اپنا پورا سکوئر بنا کے پھر آپ کو پتاتے ہوں میں نے کتنی روز بنائی ہے تو یہ دیکھ لیجے میں نے یہاں کلر کو چینج کر دیا ہے سینٹر میں میں نے پیچ رکھا ہے اور سائی روز میں نے اورنجش ٹائپ کا کنٹراس میں کلر اٹھایا ہے اور اس کے میں نے ٹوٹل راؤنڈ دیئے ہیں وہ ہیں پندرہ ٹھیک ہے پندرہ راؤنڈ ہے یہ ٹوٹل جس میں یہ اچھا خاصا بڑا پیس ریڈی ہو گیا ہے اب اس سٹیج پہ آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ میرے قرآن کے حساب سے بھی کوئی پرفیکٹ سائز ہے تو میں نے کیا کیا ہے اس کو سلپ سٹچ آخری ٹانکے میں سلپ سٹچ دیا ایک چینج بنائی کام کو کٹ دیا اور ان کو چھپا دیا اب اگر آپ کے اس پر ایسا ہے کیونکہ قرآن پاک کے سائزز بھی ڈیفرنڈ ہوتے اگر آپ کا سائز قرآن پاک کا بڑا ہے تو آپ اور بڑا کر سکتے ہیں اس سٹیج پہ آپ نے ان کو کٹنا نہیں ہے آپ نے قرآن پاک کو اسم اللہ رمانے رکھا یہ لیا اس کو آپ نے سینٹر میں رکھا اور سینٹر اس کا بنے گا کس طرح کہ اس کو آپ نے نا ڈائیمنڈ شیپ میں رکھا یہ آپ نے ڈائیمنڈ شیپ میں رکھا میں نے سکوئر رکھا تھا اب میں نے اس کو یوں کر دیا کیونکہ یہاں سے میں اس کو ملاؤں گی یہاں سے یہ ملے گا یہاں سے یہ ملے گا یہ تینوں کو ہم نے ملا کر ایک پاکٹ تیار کرنا ہے تو یہاں پر اس سٹیج پر آپ نے قرآن پاک کو لے کے یہاں رکھا اور اس طریقے سے آپ ریپ اپ کریں گے یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ سائز بنا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے کیونکہ اون تھوڑا سا سٹریچبل بھی ہوتا ہے بہت بڑا بنا دیں گی تو وہ ایسا ہوگا کہ قرآن پاک جو ہے وہ اندر یہاں وہاں ہوتا رہے گا بلکل وہ بہت زیادہ لوس ہو جائے گا اس میں کیا ہوگا ماشاء اللہ سے یہ فٹڈڈ رہے گا تو یہ اس طرح سے آپ اس کا سائز لے لیں گی کہ آپ کے سائز کے حساب سے بلکل فٹڈڈ آ رہا ہے بہت لوس تو نہیں ہے تو میرا تو بلکل پرفیکٹ ہے الحمدللہ بسم اللہ ہاں جی اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو اُلٹا کرنا یہ سیدھا سائز ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو اُلٹا کر لیتے ہیں اب ہم اس کو سی لیں گے جو سائز میں نے آپ کو اس طرح بتائی کہ یہ سینٹر اس طرح آئے گا پھر رائٹ سائز سے یہ اس طرح آئے گا ٹھیک ہے اور پھر اس کے رائٹ سائز سائیڈ سے یہ پارٹ اس طرح آئے گا دیکھیں اس طرح ایک انویلپ ہوتا ہے اس طرح سے تو ابھی میں واپس آتی ہوں سوئی میں اون ڈال کے اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے ہم کیا کریں گے ہاں جی تو یہاں پہ یہ دیکھیں سیدھا سائیڈ ہے اس کا پورا اب یہاں پر ہم نے اس کو اس طرح فولڈ کرنا ہے اور آپ اس میں سینہ ہے چھیک ہے کیونکہ پھر ہم اس کو انسائیڈ آؤٹ ٹرن کریں گے تو سیدھا سائیڈ باہر آئے گا تو ابھی یہ سیدھا سائیڈ اندر کی طرف جائے گا تو یہ آپ نے سینٹر پوائنٹ کو ہی بھی ایک پوائنٹ لے لے رکھا اس کے ساتھ الٹے ہاتھ والا کورنر آپ نے اس سے ملا دیا اگر آپ کو تھوڑا سا ایشو ہو رہا ہے کہ یہ ٹک نہیں رہا ہے اور آپ کو یہ ڈر ہو کے سٹچز مس ہو جائیں گے تو سیمپل آپ نے ایک سٹچ مکر لیا اور یہ جو چین ٹو سپیس ہے ادھر سے گئے اس کی چین ٹو سپیس کو آپس میں اس طرح سے جوڑ کے رکھ دیا سیمپل اب یہاں پر جو ہے میں نے اون لے لیا ہے اور میں یہاں پر اون کی جو گتھان ہے میں بسیکلی انسائٹ سے شروع کرنا چاہتی ہوں پرسنلی یعنی اس طرح سے شروع کروں گی باہر سے نہیں کیونکہ تاکہ یہ گتھان کا جو پورشن ہے یہ اندر چلا جائے ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کو آپ نے لائنڈ اپ کیے سٹچز کو اور میں یہاں سے یہ پچھلے ٹاکے اٹھا رہی ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو مجھے اپنے اس اون کو یہاں پھسانا ہے اگر یہ یہاں گتھان نہیں بھی پھس رہی ہے اگر آپ کو لگے بار بار گتھان نکل رہی ہے سمپل ایک کام کریں گے اس نوٹ کو بھی کاٹیں گے اور یہاں پر جب آپ پاس کریں گے سٹچز سے تو دو گتھانے لگا دیں سمپل تاکہ آپ کو ٹنشن نہیں ہو کہ آپ کی یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو گتھان ہے وہ نکل جائے گی اب یہاں پر ہم نے یہ دیکھیں گے پچھلے جو ہمارے سریں ہیں آمنے سامنے والے یہ اٹھانے اور اس کو آپس میں ہمیں سی لینا سمپل ایک ایک سرہ میں یہاں پر اٹھا رہی ہوں موسیقی تو دیکھ لیجئے میں بہت کو کونر تک آگئی ہوں یہاں پر میں ریموف کریوں اپنا سٹچ مارکر اور یہ جو چین سپیسز ہیں ان میں سے میں دو سے تین دفعہ اس کو گزاروں گی کیونکہ ہمیں دوسرا والا بھی سینہ ہے تو اسی طریقے سے سیم جب ہم اینڈ پر آئیں گے جب ہم اس کو فولد کریں گے تو اس کی بھی جو چین سپیس ہے اس میں سے ہم نے دو سے تین بار اس کو گزار کے اس کو یہاں پر پکا کرنا کیونکہ یہی سپیس ہے جہاں سے قرآن پاک کو ہم اس میں ڈالیں گے تو یہ ہوگا کہ یہ بہت ہی کھچے گانی پاتھ ہمارا اور پھر میں جو ہوں سٹچس کو اندر کی طرف اس طرح سے لاؤں گی ان کو اس سے یہ ہوگا کہ جو ہم اس کی بھی نوٹ بنائیں گے وہ بھی ہماری اندر کی طرف ہی آئے گی باہر کی طرف ہمارے نہیں آئے گی اب یہاں پر میں جو ہوں ایک سے دو جو بھی جتنی بھی نوٹ جو سیکیور کر دیں ہمارے اون کو ٹھیک ہے وہ ہم نے بنا دی بنا کے اس کے بعد پھر میں نے اس اون کو ہائیڈ کرنا یہاں پہ تو میں یہ کر کے اس کے بعد پھر جو ہے سیکنڈ سائیڈ سی لیتی ہوں پورا اور کورنر کا میں آپ کو بتا دوں گی ہاں جی تو یہ دیکھ لیجے میرا اب میں یہ رائٹ سائیڈ بھی ہو گیا ہے اور یہ میں کورنر پہ آ گئی ہوں اور یہ جو ہمارا چین ٹو سپیس ہے اس سے ہم نے سیم جس طرح ہم نے یہاں پہ کیا تھا دو سے تین دفعہ چار دفعہ جتنی دفعہ آپ کو لگے کہ اب یہ سیکیور ہو گیا ہے اور پھر ہم نے اس کو اندر کی طرف سوری میں نے اپنا کیمرہ ہلا دیا اس طرح سے گیتھان میں نے بھی قریب ہی لگا دی اس میں اور ہائیڈ کر دوں ذرا ٹھیک ہو گیا اس طرح سے اور اب ہم اس کو ٹرن کریں گے انسائیڈ آؤٹ یہ دیکھیں بہترین ہمارا یہاں پر ایک پاکٹ ریڈی ہو گیا ہے بسم اللہ رہمان رہیم اپنے قرآن پاک کو لے کے پھر اس کے اندر اس طرح سے سیمپل سلائٹ کریں گے اور یہ آپ اس کا جو ٹاپ کا فلپ ہے یہاں پہ آپ کے پاس دو ڈیفرن آپشن ہیں یہاں تو یہاں آپ لگا بٹن یا بٹن لگا دیں یا تو پھر آپ یہاں پر دوری لگا دیں یعنی سمپل آپ نے چین بنانی ہے سو ڈیفرن چین بنا دی اور پھر آپ نے چین ٹو سپیس میں اس کو لگا دیا اور جو ریپ کر گھٹھان لگا دیتے یا تو آپ وہ style بنا سکتے یا جو میں style بنا رہی ہوں وہ ہے button style میں ایک button لگا رہی ہوں تو آپ وہ بنا سکتے ہیں تو میں آپ بتاتی ہوں سو میں بٹن کیسے لگا رہی ہوں ہاں جی تو button کے لیے جو یہاں سے میں count 1 2 3 4 5 جو میری 5th space ہے مجھے کھیچنا نہیں ہے اس کو normal رکھنا ہے 1 2 3 4 5 اور 5 یہاں پر ہم count کر رہے ہیں اور یہاں پہ 1 2 3 I think 3 4 5 تو 5 پہ وہاں اور 3 کا جو یہ space ہے اس میں کیونکہ یہ بہت آسان طریقہ space یاد رفنے کا بسم اللہ 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس یہ magnet والے button ہونے چاہئے چٹک والے چٹک والے اس طرح والے 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 تو یہ ہمارا 5 والا ہے simply میں اس کو اس پھر پھر insert کر دیا میں نے اس کو flip کریں گے اور یہ جو اس کا پارٹ ہے اس کو لگا دیں گے یہاں پر ہم پھر اس کو ہم پریس کر دیں گے اچھے سے اس کو ٹائٹ کر دیں گے یہ دیکھیں سمپل اور اسی طریقے سے اوپر سے ہمارا تھا 1 2 3 3 تھا نہ میرے دفع پھر چیک کر لوں بسم اللہ بلکل 1 2 اور 3 بسم اللہ اور یہ ہم یہاں پر جو 1 2 اور 3 جو ہماری 3 spacing ہے اس میں ہم نے یہ دونوں ڈبل کریش یا جو کورنر پہ اس کے سینٹر سے لے کے گئے اور ہم اس کو یہ رکھیں گے اس کا ٹاپر اور اس کو ہم ٹائٹ کر دیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا دیکھیں لگیا بٹن لگا ہے تو بٹن کو چھپانا بھی ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ ایسا تو ہم اس کو بلکل چھوڑ نہیں سکتے تو اس کے لئے میں نے فلاور بنائے میں فلاور جو ہے یہ دیکھ تو میں جو ہوں یہ فلاور اس پہ سٹک کر کے آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ٹوٹل ریڈی ہو کے کس طرح لگ رہا ہے اگر آپ کو فلاور سیکھ نے ہے تو مجھے ضرور کمن باکس میں کمن کیجئے تو میں یہ فلاور بنائے بھی آپ کو ضرور سکھا دوں گی ہاں جی تو یہ دیکھ لیجئے یہ ہے ہمارے قرآن پاک کے کور کا فائنل لک اور یہ جو فلاور ہیں ان کو میں نے سٹک کیا ہے فیبرک گلو سے دیکھیں یہ ہے اس کا فائنل ریزلٹ اور آئی خوپ آپ نے آج کی